گناہ دونوں سے ہوتے ہیں گناہ مومن سے بھی ہوگا گناہ منافق سے بھی ہوگا فرق دونوں میں کیا ہے کہ مومن سے گناہ ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو جیسے میرے سر پر پہاڑ گرا دیا گیا اور منافق سے گناہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ مکھی آئی تھی اور ناک سے اڑا دی یہ اصل وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ کس پر باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل علا رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے حدیث میں آتا ہے روایت میں جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس ذکر کو کرتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس سے ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے انسان کو بار بار احساس ہوتا رہتا ہے اور اس کا دوسرا طریقہ جو ہمارے حضرات ہمارے جو بڑے احسادزہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی تجدید کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دین کی بات دوسروں کو بتائیں مثلا آپ دکاندار ہیں نا آپ کے دکان میں دن میں سو گھاک آتے ہیں ان سو میں سے ایک دو گھاک ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی گفشپ ہوگی بے تکلفی ہوگی تو اگر آپ کا وہ گھاک جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے وہ نماز نہیں پڑتا تو آپ کو اس کی فکر ہو کہ بھائی میں اس کو نماز کی دعوت دوں آج تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے 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 دعوت دیں وہ آگے سے کہتا ہے تو کب سے ملہ بن گیا تو کب سے ملہ بن گیا بھائی یہ باتیں تو نے کب سے شروع کر دی کہتے ہیں نا لوگ اچھا یہ جملہ ایسا ہے کہ سامنے والا بندہ سن کے ایک دم چونک جاتا ہے کہ یار یہ ایسے جیسے اس نے مجھے کوئی گالی دے دی یعنی وہ اس چیز کو اپنے لئے ایک دھبہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ملہ کیسے کہ دیا ایسا ہے یا نہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہے یا نہیں تو یہ بات سن کے وہ ایک دم پیچھے ہٹے جاتا ہے کہ یار اب مجھے ملہ بولے گا چھوڑو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے لگے تو جو جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا تھا معاشرے میں قد صبع یہ صابی ہو گیا ایک صحابی ہے حا کے ساتھ ایک حا کے بغیر صابی ہے یہ صابی کا ترجمہ اگر آج کی آج کے معاشرے میں کریں وہ یہی ہے کہ یہ ملہ بن گیا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا حضور کے زمانے میں تو اس کو کہتے تھے قد صبعوتا تم صابی بن گئے صابی بننے کا مطلب تم نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو ایک مرتبہ کسی یہودی نے کسی کافر نے تانہ دیا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھنا کیسا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے یعنی ایک تانہ دینے کے طور پر کہ بھائی یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے کہ واش روم میں بیٹھنا کیسا ہے تو صحابی نے آگے سے جواب دیا اجل عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک استعمال ہوتا ہے نعم نعم کا مطلب بھی ہوتا ہے ہاں اور اجل اجل کا مطلب بھی ہوتا ہے ہاں لیکن ان دونوں کے مفہوم میں فرق ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ ہاں اور آپ ایک یہ کہیں کہ جی ہاں بالکل یہ کے قریبی اس کا ترجمہ نہیں ہے مفہوم سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ہاں مطلق آپ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی پوزیٹیو وہ ریسپونس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نعم اجل جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں آپ کسی چیز پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہاں میں ایسا ہوں اس کے لئے عربی میں اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صحابی نے آگے سے جواب دیا اجل اور آگے سے فرمایا کہ رسول تو ہمارے والد کی طرح ہے وہاں میں سب کچھ سکھاتے ہیں تو وہ چیز جو آپ کے لئے فخر کی بات تھی اس کو سامنے والا عار کی بات بنا کے پیش کرتا ہے اور ہم واقعہ تن سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عار کی بات ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے میری وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے نکٹوں میں ایک ناک والا آگیا تھا سو لوگ تھے کسی کی بھی ناک نہیں تھی ایک بندہ تھا جس کی ناک تھی تو سارے اس کو کہہ رہے تھے یار یہ ناک والا آگیا اس نے اپنی ناک بھی کٹوا دی بھائی سو لوگوں کی ناک کٹی وی ہے تو آپ بھی ناک کٹوا دیں گے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ناک والا ان سو لوگوں کو تانہ دیتا کبھی تمہاری ناک کٹی وی ہے نہ کٹے تم ہو تانہ تو مجھے دے رہا ہو یہ ناک والا ان ناک کٹوں سے متاثر ہو کر اپنی ناک بھی کٹوا دیں تو عقل مند ہے یا بے وقوف ہے تو ایک آدمی دین پر عمل کر رہا ہے دوسرا آدمی دین پر عمل نہیں کر رہا تو چاہیے تو یہ تھا یہ چاہیے نہیں ایسے کرنا جائز نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں ان کیس فرض کر لیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ دیندار آدمی بے دین کو تانہ دیتا کہ تم بے دین نماز نہیں پڑتے ایسا تانہ دینا جائز نہیں ہے شریعت میں یہ بات یاد رکھیں میں بالفرض والمحال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تانہ دینا کسی کا بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بے نمازی کو تانہ دینا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تم بات کرتے ہو ہو کیا رہا ہے کہ بے نمازی تانہ دے رہا ہے کس کو نماز پڑھنے والے کو اور نماز پڑھنے والا اس کے تانے سے متاثر ہو کے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا اس بے نمازی نے اس کو تانہ دیا کہ تم ملا بن گئے تم نے کب سے یہ دین کی باتیں شروع کر دی اس کے تانے سے متاثر ہو کر اس نے دین کی بات کہنا چھوڑ دی تو چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کو متاثر کرتا کہ غلط وہ ہے وہ غلط طریقے پہ چل رہا ہے یہ خود ٹھیک طریقے پہ چل رہا ہے یہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اس کو متاثر نہیں کر پاتا تو صحیح راستے پر چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ یہ ایک جملہ ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں آگے میدان کھلا ہے آپ کو کوئی کہے نا بھائی ملہ کب سے بن گیا آپ کہیں میں بن گیا ہوں ملہ میں ملہ بن گیا ہوں بس اب کیا بولے گا اس کے بعد کوئی جملہ ہے گالی تو نہیں دے گا نا آپ کو مارے گا تو نہیں کوئی پیسے تو نہیں چھینے گا آپ سے گھر سے تو نہیں نکالے گا یہ ایک جملہ ہی وہ بول سکتا تھا نا بھائی ایک جملہ بولا ہے تو کیا کوئی گند ہے آپ کے ماتھے پر لگ گیا دنیا جہان کی باتیں سارا دن کرتا رہتا ہے ایک بات اس نے اور کر دی یہاں سے سنو یہاں سے نکالو بھاڑ میں جائے بھائی کل اس کو پھر نواز کی دعوت دو کل اس کو پھر بولو بھائی حرام نہیں کھایا کرو رشوت نہیں لیا کرو خیانت نہیں کیا کرو کرپشن نہیں کیا کرو کل پھر بولو دو تین دن وہ بولے گا نا ملہ بن گیا ملہ بن گیا ملہ بن گیا چوتے پانچ میں دن بلکل تھنڈا ہو جائے گا اس کے لئے شرط یہ کہ آپ اس چیز سے متاثر نہ ہو یہ میں آپ کو توڑو بتا رہا ہوں اس چیز کا کہ جیسے سوشل میڈیا پر ہمارے ایمان ایمانیات کے خلاف ہمارے عقیدوں کے خلاف ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے تو ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا ہم نے بھی رییکشن میں اس کے ریسپونس کچھ تو کرنا ہے تو چلو ہم بڑی سطح پہ نہیں کر سکتے ایک آدمی کی سطح پہ تو کر سکتے ہیں کچھ نہیں اپنے بچوں کی سطح پہ تو کر سکتے ہیں